ملک کو لوٹا گیا جب تک ملک میں ہم کرپشن کے اوپر کابو نہیں پاتے باہر سے انویسمنٹ نہیں آتی یہ جو تھر کول بھی ہے یہاں ایک سو پچاسی ارب ٹن کا کولا پڑا ہوا ہے وزیراعظم عمران خان نے کہا بلوچستان میں سونے کے سب سے بڑے زخائر ہیں یہ بات ریکوڈے کمپنی کے سربرہ نے بتائی تھی کرپشن کے وجہ سے پاکستان کو چھے ارب ڈالر کا جرمانہ ہوا اللہ نے سب کچھ دیا پھر بھی ہم مقروض ہیں تھر میں ایک سو پچاس ملین ٹن کوڑلے کے زخائر ہیں کراچ میں پانی کا مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں ہمیں نوجوانوں کو اپنا اساسہ بنانا ہوگا حکومت کاروباری افراد کے لیے آسانیاں پیدا کر رہی ہے وزیراعظم عمران خان کی کراچی معمصروفیات پارٹی رہنماؤں اور اتحادیوں کے ملاقاتیں عراقین نے وفاق سے ترقیاتی فنڈز کا مطالبہ کر دیا ایمکیم نے گراچی پیکچ سمیت تحریری معاہدے پر پیش رفت اور بات کی عمران خان نے کہا ماضی کی حکومتوں کے لیے لیے گئے کرز اتار رہے ہیں مشکل وقت گزار رہے ہیں جلد اچھا وقت آئے گا پاک فوس نے پوری قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا معاون خصوصی فردوس عاشق آباد نے کہا آئیس پی آر نے بھارت کا جھوٹا بیانیاں میں نقاب کیا بھارت نے سیس فائر معاہدے کی خلاف فرضی کی بلاول بھٹو کو عمران خان سے ذاتی اینات ہے سندھ کے عوام بھوک اور افلا سے دم توڑ رہے ہیں مولانا نے اپنی بس میں بیوز پارٹی کو پچھلی سیٹ پر بٹھا دیا بلاول کو یقین نہیں آرہا لڑکانا سے بھٹو خاتمہ ہو گیا خسرو بختیار نے گوین لائن منصوبہ پانچ سے سات ماہ میں مکمل ہونے کی نویت سنا دی کراچی میں گورنر سن کے ساتھ پریس کانفرنس میں کہا عالمی بینکار اور ایشیای ترقیاتی بینک سے چار سو عرب روپے کرز لینے کا پروگرام ہے کرز صوبائی حکومت لیتی ہے لیکن اس کی ذمہ دار وفاقی حکومت ہوتی ہے گورنر سن نے کہا وزیراعلا سن کو وزیراعظم سے ملنے خود آنا چاہیے تھا دعوت دینے کی ضرورت نہیں تھی کرتارپور رہداری موہدے کی مصوتے پر اصولی اتفاق ہو گیا بھارت نے پاکستان کے موقف کے سامنے گھٹنے ٹیک دیئے سکھ یاتریوں کے لیے بیس ڈالر سرویس چارجز ادائیگی کی شرط بھی تسلیم دونوں ممالک نے رہداری سے متعلق آزمائشی اداد و شمار کا تبادلہ کیا دستخطوں کے لیے بھارت نے تاریخ سے بازابتہ آگاہ نہیں کیا سفارتی ذرائع کے مطابق پاک بھارت فوکل پرسنز موہدے پر دستخط کریں گے پیپلز پارٹی ظالموں کے سامنے سر نہیں جھکائے گی میڈیکل ریپورٹ کے مطابق آصف زرداری کو اسپتال منتقل کیا جائے بلاول پھٹو کی راول پنڈی میں میڈیا سے گفتگو مزید بولے کہ کراچی سے کشمیر تک احتجاج کریں گے اب ہم دکھائیں گے کہ نااہل اور کٹ پتلی حکومت کو گھر بھیجنا چاہتے ہیں پاکستان جیسا ملک چلانا کرکٹ میچ کی طرح نہیں اپوزیشن جباتوں کی رہبر کمیچی کے جلاس آج رات آج بجے ہوگا حکومت کی جانب سے مساکرات کی پیشکش پر غور اور مطالبات سے متعلق حکمت حملی مرفتب کی جائے گی ادھر آزادی مارچ کا راستہ رکنے کے لیے اٹکوے دریائے سندھ پر کنٹینرز پہنچا دیا گئی اسلام آباد پلیس جی یو آئی فے کے کارکوروں کی گرفتاریوں کے لیے تیار پہرستیں بھی تیار آج رات سے گرفتاریاں شروع کر دی جائیں گی لاہور ہائی کورٹ نے میڈیکل کالجز کی داخلہ پالیسی کل ادم قرار دینے کا فیصلہ موطل کر دیا دو رکنی بینچ نے میڈیکل کالجز کی داخلہ پالیسی دو ہزار انس بحال کر دی پی ایم ڈی سی نے سنگل بینچ کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کی تھی سندھ حکومت کا کچھی آبادیوں سے متعلق بڑا فیصلہ کچھی آبادیوں میں تابیر تین منزلہ سے بڑی عبارتوں کو مسمار کر دیا جائے گا مالکان کے خلاف مقدمہ بھی درج کروایا جائے گا جہچائی کٹھا کرنے کا عمل شروع کر دیا گیا سلمان شہباس کی جائدات قرقی کی رپورٹ عدالت میں جمع زب چدہ جائدادوں کی کوپی نائنٹی ٹونیوز نے حاصل کر لی نیب نے سلمان شہباس کی دو سو نو کنال دس مرلہ ذرعی عراسی زب کر لی سولہ کمپنیز میں اکیابن کروڑ سے زائد کے شیئرز بھی زب مختلف بینکس میں موجود چار کروڑ روپے بھی نیب نے تحویل میں لے لیے چار ہزار ایک سو پانچ امریکی ڈالر بھی زب سنتکاروں کا بڑا مطالبہ تسلیم نیب نے تحفظات دور کرنے کے لیے چھہر اپنی کمیٹی قائم کر دی کمیٹی کاروباری برادری سے مشاورت کے بعد مسائل کے حل کے لیے اپنی سفارشات پیش کرے گی نیب اعلامی کے مطابق کاروباری افراد پر مشتمل کمیٹی کی حیثیت صرف مشاورت کے لیے ہوگی دائر ریفرنس سے متعلق شکایات قابل پذیرائی نہیں ہوگی آسٹریلیا ٹوئر کے لیے قومی ٹی ٹوئنٹی اور ٹیسٹ ٹیم اقائلان ٹی ٹوئنٹی کے لیے بابر آزم کی قیادت میں سولہ گھلاری شامل فخر زبان حارث سحیل آزف علی محمد حسنین افتخار احمد امام الحق محمد عابیر محمد عرفان محمد رزوان شاداب خان وحاب ریاض بھی حصہ عثمان قادر خوشدل شاہ اور موسیٰ خان کی قسمت بھی جاگ گئی ٹیسٹ ٹیم میں کاشیز بھٹی نسیم شاہر عمران خان سینئر کو شامل کیا گیا سابق کپتان صرف وراز احمد جگہ نہ بنا پائے مستقبل دیکھتے ہوئے نئے لڑکوں کو موقع دیا ہے دروازے کسی کے لیے بند نہیں کیے سرفراہ سمیت تمام دیگر کرکٹرز ڈومیسٹک میں پرفارم کر کے کومی ٹیم میں جگہ بنا سکتے ہیں چیف سیلیکٹر مستبال حق کی پریس کانفرنس مزید بولے کہ کسی کے خلاف کوئی سازش نہیں ہو رہی شیرمن پی سی بی نے بھی کہا تھا کہ کارکردگی دکھانا ہوگی جنٹلمن میں آج بہت خوش ہوں اس لیے کہ یہ سی پیک کے اندر پہلا جوائنٹ پروجیکٹ ہے یعنی ایک چائنیز کمپنی اور وہ بڑی بلو چپ کمپنی ہے چائنہ پاور ان کے بیچ میں اور ہبکوں کے بیچ میں یہ جو کانٹریکٹ ہوا ہے یہ پہلی دفعہ ایک سی پیک کے نیچے جوائنٹ پروجیکٹ ہے تو وہاں پہ خوشی اس لیے ہے کہ یہ پیٹرن ہم آگے دیکھنا چاہتے ہیں ہم یہی دیکھنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کے بزنسز پاکستان کے انڈسٹریلسٹ وہ اور سفاست طور پر سمالر میڈیم انڈسٹری جو ایک بیک بون ہوتی ہے ایک ملکی تو وہ کولیبریٹ کریں بڑی بڑی چائنیز کمپنیز ہیں جو پاکستان آنا چاہتی ہیں تو اس طرح کے اس طرح کے جو جائنٹ جائنٹ پروجیکٹ ہوں گے سی پیک کے نیچے یہ خوشائن ہے پاکستان کے لیے اور اس کو پوری طرح پاکستان کی حکومت اس کی پوری مدد کرے گی ہم ہر طرح اس کو فسلیٹیٹ کریں گے میں اب حبکو کو حبیب اللہ خان صاحب آپ کو میں ببارک بھی دیتا ہوں لیکن میں یہ چاہوں گا کہ آپ اس میں جو کوئلہ ہے وہ ہمارے کوشش کریں کم از کم بیس فیصد کول آئے ہمارے جو تھر میں کول ریزروز ہیں ادھر سے لے کے آئیں اس سے ہمارے ملک میں فورن ایکسینج کی سیونگز ہوگی اس وقت سب سے بڑا سب سے بڑا مسئلہ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے جو لوگ نہیں سمجھتے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کیا ہے اس کا مطلب یہ کہ جتنا ڈالر پاکستان سے باہر جا رہا ہے اور جو پاکستان میں ڈالر آ رہا ہے اس میں جب ہماری حکومت آئی تھی تاریخی خسارہ تھا تقریباً بیس سرب ڈالر کا خسارہ تھا جس کی وجہ سے ہمارے مسئلے ہوئے جس کی وجہ سے روپے کے اوپر پریشر پڑا جس کی وجہ سے پینتیس فیصد ڈیویویشن ہوئی جس کی وجہ سے مہنگائی ہوئی کہ جب ہر چیز ڈیویویشن ہوتی ہے تو جو بھی چیز باہر سے لاتے ہوں مہنگی ہو جاتی ہے اس کا مطلب تیل مہنگا ڈیزل مہنگا بجلی مہنگی ٹرانسپورٹ مہنگی تو وہ اس لیے کہ وہ اتنا بڑا خسارہ تھا تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو بھی اب ہمارے پاور پروجیکٹ بھی بنیں وہ لوکل انرجی سے بنیں لوکل فیول سے بنیں مثلا ہائیڈرو ہے پاکستان میں بڑی کپیسٹی ہے تقریبا پچاس ہزار میگا وارٹ کی پاکستان میں جنریشن کپیسٹی ہے ہائیڈرو کی وہ ہمیں پہلے اس کے اوپر بنانے چاہیے تھے پروجیکٹ بدقسمتی سے یہ نہیں بنائے گئے جس کی وجہ سے ہمیں امپورٹڈ فیول کے اوپر ڈیپینڈ کرنا پڑتا ہے اور جب ڈالر مہنگا ہوتا ہے بجلی مہنگی ہو جاتی ہے تو اگر ہمارے اپنے پانی کے اوپر بجلی ہم بناتے ہم جو تھرکول تو ابھی آیا ہے اس پہ بناتے لیکن گیس کے کوئیں اور کھوتے کیونکہ ہم نے ڈریلنگ بھی نہیں کی ہمارے کتنے علاقے ہیں جن کے اوپر اگر ہم کوئیں کھوتے گیس کے تو ابھی تک ہمارے پاس گیس کے اوپر ہم بجلی بنا سکتے تھے تو جتنا ہم اپنے لوکل فیول کے اوپر بجلی بلائیں گے مثلا تھرکول ہے اور پانی کے اوپر اتنا ہم بچ جائیں گے کہ اگر ہمارا روپیہ گرتا بھی ہے تو منگائی نہیں ہوگی مہنگی بجلی نہیں ہوگی جس کی وجہ سے آسان ہو جائے گا ہمارے انڈسٹریلس کے لیے